باب اٹھارہ یسو یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا وہاں ایک باغ تھا اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی اس جگہ کو جانتا تھا کیونکہ یسو اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا پس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشالوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا یسو ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھوٹتے ہو انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کی یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھوٹتے ہو انہوں نے کہا یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا کہ میں ہی ہوں پس اگر مجھے ڈھوٹتے ہو تو انہیں جانے دو یہ اس نے اس لئے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا پس شمون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہین کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنہ کان اڑا دیا اس نوکر کا نام ملخص تھا یسو نے پترس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں تب سپاہیوں اور ان کے سبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسو کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہین کائفہ کا سسور تھا یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو سلا دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے اور شمون پترس یسو کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کاہین کا جان پہچان تھا اور یسو کے ساتھ سردار کاہین کے دیوان خانہ میں گیا لیکن پترس دروازے پر باہر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہین کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہ کر پترس کو اندر لے گیا اس لوڑی نے جو دربان تھی پترس سے کہا کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں نوکر اور پیادے جارے کے سبب سے کوئلے دھکا کر کھڑے تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا پھر سردار کاہین نے یوسف سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی عبابت پوچھا یوسف نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے علانیاں باتیں کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یوسف کے تماشہ مار کر کہا تو سردار کاہین کو ایسا جواب دیتا ہے یوسف نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے پس ہنہ نے اسے بدھا ہوا سردار کاہین کائفہ کے پاس بھیج دیا شمون پترس کھڑا تاپ رہا تھا پس انہوں نے اسے کہا کہ کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے اس نے انکار کر کے کہا میں نہیں ہوں جس شخص کا پترس نے کان اڑا دیا تھا اس کے ایک رشتہ دار نے جو سردار کاہین کا نوکر تھا کہا کہ کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مر نے باغ دی پھر وہ ایسو کو کائفہ کے پاس سے قلعہ کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو بلکہ فسر کھا سکیں پس پلاتوس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالہ نہ کرتے پلاتوس نے اس سے کہا اسے لے جا کر تم ہی اپنے شریکت کے موافق اس کا فیصلہ کرو یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں یہ اس لیے ہوا کہ ایسو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریقے طرف اشارہ کر کے کہی تھی پس پلاتوس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور ایسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے ایسو نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تو اس سے کہی پلاتوس نے جواب دیا کہ کیا میں یہودی ہوں تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا تو نے کیا کیا ہے جیسو نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں پلاتوس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے جیسو نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لئے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں جو کوئی حق سے ہے میری آواز سنتا ہے پلاتوس نے اس سے کہا حق کیا ہے یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسل پر تمہارے خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہارے خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن بارابا کو اور بارابا ایک ڈاکو تھا